دوستو یوں تو دنیا میں بہت سے عجیب غریب تہوار اور رسمیں بنائی جاتی ہیں جن میں بیلوں کے آگے بھاگنے کی رسم، ٹیمارٹر فیسٹیول، بچوں کے اوپر سے پھلانگنے والی رسم اور فیونرل ڈانسنگ والی رسمیں سرے فیرست ہیں آج اس ویڈیو میں جن رسموں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو بہت حیران اور پریشان کر دیں گی دوستو یہ عجیب غریب رسمیں رکبے کے اعتبار سے مسلم دنیا کے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا میں آج بھی منائی جاتی ہیں ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سچ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئی کو ان کو دبانا مت بھولیں تو دوستو پہلے نمبر پر آتی ہے پاسولا سونبا دوستو یہ رسم انڈونیشیا کے ایک گاؤں سونبا میں سال میں دو مرتبہ منائی جاتی ہے جس میں مختلف دیاتوں کے آئے ہوئے لوگ کتیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں اس رسم میں مختلف گاؤں کے بہادر جنگجو گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں اور نیزہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ خون مٹی پر بہے گا فصل اتنی اچھی اور منافع بخش ہوگی دوستو ظلم کی بات یہ ہے کہ اگر مقررہ حد سے کم خون زمین پر گرتا ہے تو دیہاتی بھاگتے ہوئے جنگجو کی طرف آتے ہیں اور ان پر پتراؤ شروع کر دیتے ہیں جن میں اکثر ان جنگجو کی موت واقعہ ہو جاتی ہے دوستو اپنے پیاروں کے مرنے پر رونا پیٹنا اور ان کے لیے دعا مغفرت کرنا عام سی بات ہے لیکن انڈونیشیا کے پاپوہ جزیرے میں بسنے والی دانی نامی قوم ان کاموں سے مختلف اور افسوسناک کام کرتے ہیں دانی قبیلے میں جب ان کا کوئی پیارہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ لوگ رونے کے بجائے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے غم میں کاٹ دیتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول ہوتی ہے چاہے چاکو یا کسی تیردار چیز سے کاٹیں یا کسی مضبوط پکڑ والی چیز سے اکھاڑ پھینک دیں دوستو خود کو نقصان پہنچانا اور عذیت میں ڈالنا ہمارے دین اور دنیا کے بہت سے مذہبوں اور ممالک میں گناہ تصور کیا جاتا ہے دیکھا جا سکتا ہے اس قسم کی ایک رسم بیٹن ویس جاوہ میں منائی جاتی ہے اس علاقے میں مارشل آرٹس کی یہ رسم سولویں صدی میں شروع ہوئی جس میں لوگ خدا پر اپنے عقیدے کی پہتگی ظاہر کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں جس میں تیردار چھوڑیوں سے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹنا زبان اور رخصاروں سے سوئیاں گزارنا آگ کھانا اور شیشہ چبانے جیسے خطرناک کام شامل ہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تم خدا پر پکا یقین اور بھروسہ کرتے ہو تو وہ یقینا آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا جو کہ سرہ سر ہماکت کی سوا کچھ بھی نہیں دوستو انڈونیشا کے گاؤں تانہ توراجہ میں منائی جانے والی یہ رسم اپنی نویت کی رسموں میں سب سے عجیب خطرناک اور خوفناک رسم ہے تانہ توراجہ کے لوگوں کے لیے موت کے کوئی معنی نہیں ہے جب وہاں کوئی مرتا ہے تو ان کے عقیدے کے مطابق وہ صرف ایک اولاق یعنی ایک بیمار آدمی ہے تانہ توراجہ میں مردے تدفین سے پہلے کئی ہفتوں اور مہینوں تک گھروں میں رکھے جاتے ہیں اور مردے کی تدفین کے بعد اگست کے مہینے میں ہر سال ماننے سلواسی نامی اس رسم میں مردوں کو دوبارہ قبروں سے نکالا جاتا ہے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور پورے گاؤں کا چکر لگوائے جاتا ہے اور پھر واپس دفن کر دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر دیکھنے کے لیے مل سکے موسیقی